اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بولیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر اوم برلہ ایک بار پھر لوگ سوا کے سپیکر بن گئے ہیں ایوان میں چاشمے کو انہیں سوتی اوٹ کے ذریعے سپیکر منتقب کیا گیا اوم برلہ کے لوگ سوا کے سپیکر منتقب ہونے کے بعد روایت کے مطابق وزیراعظم نرندر موڈی اور اپوزیشن لیڈر راہل گاندی نے انہیں کرسی تک پہنچایا وزیراعظم نرندر موڈی اور لوگ سوا میں قائد حضر اختلاف راہل گاندی نے سپیکر کا اہدہ سمالنے کے بعد اوم برلہ کو مبارک بات پیش کی having a new a new a new with a new موسیقی آپ کے چیار ہے آپ سمالے موسیقی آپ آدھانی عدیش مہود ہے یہ سدن کا سو بھاگی ہے کہ آپ دوسری بار اس آسن پر وراجمان ہو رہے ہیں آپ کو اور اس پورے سدن کو میری طرف سے میں بہت بہت بدھائی دیتا ہوں ادنے ادھر جی میری طرف سے آپ کو شب کامنا ہے لیکن اس پورے سدن کی طرف سے بھی آپ کو انیک انیک شب کامنا ہے امرت کال کے اس مہت پور کالکھن میں دوسری بار اس پت پر ویراجمان ہونا بہت بڑا دائیت پر آپ کو ملا ہے اور آپ کا پانچ ورس کا انوہب اور آپ کے ساتھ ہم لوگوں کا پانچ سال کا انوہب ہم سب کا وشواس ہے کہ آپ آنے والے پانچ سال ہم سب کا ماردرسن بھی کریں گے اور دیش کی آشہ آپ کے چھائے پرون کرنے کے لئے یہ سدن اپنا دائیت پر نبھانے میں آپ کی بہت بڑی بھومی کر رہے گی ہمارے ساسٹروں میں کہا گیا ہے کہ بنمرہ اور بہوار کشل بیتی سفل سہج رسے ہوتا ہے اور آپ کو تو اس کے ساتھ ساتھ ایک مٹھی مٹھی موسکان بھی ملی ہوئی ہے آپ کے چہرے کو یہ مٹھی مٹھی موسکان پورے سدن کو بھی پرسند رکھتی ہے مجھے بیسواس ہے آپ ہر قدم پر نئے پرتیمان نئے کرتیمان پ encontramos گٹے آئے ہیں کہ سیر سیر ہوں آپ نئے پر آپ آپ مطلب جاننے پر سیر آپ یہ cam آپ کے ساتھ ساتھ پاک پر پر بہتے ہیں کرے کے بہتے ہیں یہ مجھے کی تصویر ہے اس نے اینڈیہ کی طرح دیگا اور آپ اس نے اسی قصد کی طرق آبٹیگری مجھے کی طرح ہے اس کوئی قاتل کی قبول ہے اس کا اپنی اندارہ کا سکتہ ہے اور اس سے دنیا ترمید مقابل بھی شارتی ہیں اس کا اپنی اندارہ کا سکتہ ہے سبی اپنے پاس کیا میں بھی راکا ہے۔ ہم ایک سبہ اپنے پر کام کے لئےے کارے کام کرنا ہے۔ سبی اپنے پر راکا ہے کہ وہ شما بھی اپنی اس داروں گیئے راکے ہیں۔ وہ پہنے پر راکا ہے کہ مطلب ہے کہ اپنی اپنے پر روزیزی�를 بھی رہا ہے۔ مجھدگے گا۔ ے رضا ہوں کو ڈیلی دلی کے وزیرا расскڈھی ان کے موزوں کو باز ضابطہ طور پر گرفتار کر لیا ہے را jungroup میں سماک کے دوران سی بی آئی کی جانب سے سرکاری وکیل نے عدالت سے اجازت مانگی کہ کچھ دیر کے لیے کیجروال سے پوچھ گوچھ کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ اس کے بعد وہ انہیں باز آفتہ طور پر گرفتار کر سکیں سی بی آئی نے کہا کہ کیجروال عدالتی حراست میں ہیں اس لیے ہم نے کیجروال کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا تھا سی بی آئی کے وکیل نے کہا کہ کیجروال کے وکیل کے الزامات غلط ہیں عام آدمی پارٹی نے خود پالیسی دستاویزہ تیار کی اور اسی پالیسی کو نافذ کیا یہ مایوس کن ہے کہ ہر بار تحقیقاتی ایجنسی کو مورود الزام ٹھہرایا جاتا ہے اور ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں سی بی آئی نے منگل اور چارشمے کو تیہار جیل میں ارون کے جروال سے کافی دیر تک پوچھ گوچھ کی تھی ذراعہ پر یقین کریں تو اس دوران دہلی کے وزیراعالہ سے شراب پالیسی کے مبینہ گھٹالے سے متعلق سوالات پوچھے گئے تاہم سی بی آئی نے اس معاملے میں ابتدائی طور پر مقدمہ درج کیا تھا تو اس نے ارون کے جروال کو ملزم نہیں بنایا تھا ایڈی نے بعد میں مقدمہ درج کیا اور ارون کے جروال کو ملزم بنایا وہیں سپریم کورٹ آج ارون کے جروال کے اس درکاس پر سوال کرنے والا تھا جس میں انہوں نے اپنی زمانت پر روک لگانے کے دلی ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا لیکن کیجروال نے خصوصی عدالت کی جانے سے دی گئی زمانت کے حکم پر دلی ہائی کورٹ کی عبوری روک کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے والی اپنی درخواست کو آج واپس لے لیا چیف منسٹر ریون تریڈی نے مرکزی وزیر خومی شاہرہائین نتین گھٹکری سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست کے سولہ سو سترہ کلومیٹر سٹیٹ ہائی ویس کو نیشنل ہائی ویس میں تبدیل کرنے حیدرباد ویجیوالا قومی شاہرہ کو چھے لین شاہرہ میں تبدیل کرنے اور ریاست کی دیگر شاہرہوں کی ترقی کے لیے فنڈ جاری کرنے کی درخواست کی دلی میں مقیم چیف منسٹر نے نتین گھٹکری سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست سے متعلق مختلف پر تبادلہ خیال کیا انہوں نے مرکزی وزیر سے ریاست میں نیشنل ہائی ویس کی توسیع نیشنل ہائی ویس نئے ہائی ویس کی منظوری اور قبل ازنی اعلان کا دا ہائی ویس کے کاموں کے آغاز اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا انہوں نے سنگاریڈی سے نرسا پور، توپران، گجبیل، جگدیف پور، بھونگیر، چوٹو پل تک ایک سو اٹھاون کلومیٹر کی سلک کو خومی شاہرہ میں تبدیل کرنے کی درخواست کی چیف نیسٹر نے مرکزی وزیر کو تحقن دیا کہ مسکورہ سلک کو خومی شاہرہ میں تبدیل کرنے پر اس کے لیے درکار حصول ارازی کے نصف اخراجات ریاستی حکومت برداشت کرے گی انہوں نے کہا کہ چوٹو پل سے آمنگل، شادنگر، سنگاریڈی تک ایک سو اکیسی کلومیٹر کی ایک اور سلک کو بھی خومی شاہرہ خرار دیا جائے اور اس سال نیشنل ہائی وی ایتھارٹی آف انڈیا کے سالنہ منصوبے میں مسکورہ شاہرہوں کے لیے فنڈز منظور کرنے کی درخواست تھی ریاستی حکومت نے تلنگانہ میں روانسال بونال فیسٹیول کے لیے بیس کروڑ روپے منظور کیا ہے وزیر جنگلات اور محولیات کلنا سورے کھانے چارشم میں کو یہ انکشاف کیا اس سلسلے میں سرکاری حکام بھی جاری کر دیئے گئے ہیں وزیر جنگلات نے محکمہ ثقافت کے حدیداروں کو ہدایت دیکھے اور ریاست کی تہذیب اور روایت کو اجاگر کرتے ہوئے بونال تخریب کے احتمام کے انتظامات کریں خلق گل کنڈا میں بونال فیسٹیول کے احتمام کے لیے ایک اجلاس میں حدرباد کے انچارج وزیر پرنم پر باکر کی زیر صدارت منخد ہوا جس میں وزیر جنگلات نے بھی شرکت کی آلہ سطح کے اس اجلاس میں متعلقہ سینئر اہدداروں کی طاقے سے آمد پر وزیر جنگلات کنڈا سوریخہ نے برہمی ظاہر کی اور پوچھا کہ آیا وزراء اور میر جیہ چمسی کی آمد کے بعد اہددار اجلاس میں شرکت کے لیے آئے تھے انہوں نے لاپروہی کا مظاہرہ کرنے والے اہدداروں کو میمو جاری کرنے کی ہدایت دی اور کہا کہ بونال تیوہار میں لاکھوں افراج شرکت کرتے ہیں جس کے انتظامات کے لیے یہ آلہ سطح کا اجلاس منخد کیا گیا اور اس سلسلے میں پہلے ہی متعلقہ اہدداروں کو انفرمیشن دی جا چکی تھی اس کے بہت زید اہدداروں نے وزراء کے بعد آنے کو ترجی دی انہوں نے کہا کہ اس قسم کی لاپروہی مستقبل میں برداشت نہیں کی جائے گی کانگریس کے ناراض رکھنے کاؤنسل ٹی جیونڈڈی کا معاملہ دلی پہنچ گیا ہے جہاں پارٹی ہائی کمان نے انہیں دلی طلب کیا ہے جس پر جیونڈڈی گورنمنٹ ویپ لکشمن کی ہمراہ چاشنبے کی شام دلی روانہ ہو گئے کانگریس ذرائع کے مطابق آج صبح تلگانہ کانگریس امور کی انچارج جنرل سیکریٹری دیپا داس منشی نے جیونڈڈی سے فون پر پیدا کرتے ہوئے ان سے باتچیت کی اور انہیں فوری دلی پہنچنے کی ہدایت دی پھر وقت دیپا داس منشی دلی میں مقیم ہے انہوں نے گورنمنٹ ویپ لکشمن کا ذمہ داری دی کہ وہ جیونڈڈی کو دلیل آئے ذرائع نے بتایا کہ جکتیال اسمبلی حلقے سے نمائدہ کی کرنے والے ہیں بی آر ایس کے رکنز ڈاکٹر سنجے کمار کو کانگریس میں شامل کرنے کے بعد سے جیونڈڈی پارٹی خیادت سے کافی ناراض ہیں خاص طور پر ان کی ناراضگی چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ہیں جنہوں نے بی آر ایس کے رکن اسمبلی سنجے کمار کو پارٹی میں شامل کرنے سے قبل نہ تو ان سے مشاورت کی اور نہ ہی انہیں کوئی اطلاع دی ان کے علمے لائے وغیر بی آر ایس رکن اسمبلی کو دو دن قبل کانگریس میں شامل کر لیا گیا تھا سابق رکن پارلیمنٹ جیتندر ایڈی نے کہا کہ وہ مرکزی اور ریاستی حکومت کے درمیان ایک بریچ کے طور پر کام کرتے ہوئے تلنگالہ کو ملنے والے پنجز کے حصول کے لیے خلوص نیت سے کام کریں گے جیتندر ایڈی نے دلی میں حکومت تلنگالہ کے خصوصی نمائندے کا عہدہ سمال لیا ڈاکٹر ملو روی جو پہلے خصوصی نمائندے تھے انہوں نے حالیہ لوگ سبا انتقابات میں کامیاں بھی حاصل کی جس کے بعد وزیراعلا تلنگالہ ریونتر ایڈی نے جیتندر ایڈی کو اس عہدے کی ذمہ داری سوپی جیتندر ایڈی نے اس موقع پر کہا کہ وہ متحدہ انترپردش کی تقسیم کے ذریعے تلنگالہ کی تشکیل کیے موقع پر دونوں تلگو ریاستوں میں پیدا مسائل کے حل دریائے کرشنہ کے پانی میں مساوی حصہ اور ریاست میں قومی شہروں کی تعمیر کے لیے کام کریں گے پر بودTF کا چطخم��� کو بتاوجهồi ا کریں گے conceive kuna by open keyboard mada ایدو وندل 60 تیم سیلو راوازشن تلنگا ناکو وارو کالی رونڈو وندل 90 تومی دی دانکہ کودینچی اپیکس بارڈی لے اپکش کنن سنگت منا تیرسو کبٹی آ نیل وادانو کود تیزک راوازشن بادثیت مارکو اند اکر کود ایرگیشن اڈوائزر کود ریوانت تر ایڈگارو وانی کود نیمین چند من جرگی اند نیل ویشیم لے اکڈا کود راجی لیے کوند ساگ و نیرو تاغ و نیرو کوسامو 100% سینٹر اور سٹریٹ و کوارڈینیٹ چھے سی نیل ویشیم لے اکڈا کود را تر امید تیزک راوازشن تلنگا ناکو اثنین تلنگا اے ایم سیدهت راوزر بیدنگا بی بی نگر لوں مدل بیدنگا داداپ اے ایدو سمجھرال پูر کے ایتو نگا داداپ اے ایدو سمجھرال پورتی ایدو نگا امیدواروں نے چاہشمے کو چیف منسٹر ریون تریڈی کی رہائشگاہ پر گھٹنوں پر بیٹھ کر انوکہ احتجاج کیا اساتیزہ بننے کے خوشمند امیدواروں نے اس طرح چیف منسٹر سے اپیل کی کہ وہ ملازمتیں فراہم کریں پندرہ دن کے اندر امیدواروں کا اس قسم کا دوسرا احتجاج ہے جو دوہزار دو سو دس بیک لاغ جیدادوں کے بغیر اساتیزہ کی جیدادوں کو پر کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اساتیزہ کی جیدادوں پر تقررات کے خواہ امیدواروں سے حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہائی کورٹ کی عبوری حکوم پر عمل آوری کریں جس میں حکومت سے ذہین امیدواروں کی درخواستوں پر غور کرنے کے لئے کہا گیا ہائی کورٹ کی عبوری حکومت سے یہاں تلنگانہ پر میں خدمات انجام دینے والے جونئے ڈاکٹرز نے چاشمے کو اپنی غیر مہینہ مدد کی حرطال آرزی طور پر قتم کر دی ان میں دوا خانہ عثمانیہ میں کام کرنے والے جونئے ڈاکٹرز شامل نہیں ہے منگل کو رات دیر گئے ڈائریکٹر محکمہ سہیت اور محکمہ سہیت کے عہدداروں کے ساتھ وادشیت کے بعد تلنگانہ جونئے ڈاکٹرز اسوسیشن نے فیل وقت خرطال ختم کر دینے کا فیصلہ کیا اسوسیشن کے خائدین نے انتباہ دیا کہ حکومت اگر سرکاری حکام جاری کرنے میں ناکام رہتی ہے تو وہ جمعیرات سے حرطال کا حیاء کر دیں گے حکومت نے اسوسیشن کے خائدین کو گاندھی آسپٹل اور عثمانیہ آسپٹل میں جونئے ڈاکٹرز کے لیے ہوسٹلز کی تعمیر کا تحقن دیا اور ان ہوسٹلز کے لیے پنس کی اجرائی کا بھی یقین دلایا گیا تاہم دوا خانہ عثمانیہ میں کام کرنے والے جونئے ڈاکٹرز نے حرطال جاری رکھنے کا فیصلہ کیا کیونکہ حکومت نے نئی امارت کی تعمیر پر کوئی واضح تحقن نہیں دیا دوا خانہ عثمانیہ کے میڈیکوز اپنا احتجار جاری رکھے ہوئے ہیں جن کا مطالبہ ہے کہ حکومت ہوسٹل کے لیے نئی امارت تعمیر کرے عثمانیہ اور گاندھی میڈیکل کالیجز کے طلبہ کو بہت جلد ریحیش کی نئی سہولتی فراہم ہوگی کیونکہ ریاستی حکومت نے چاشمے کو ان کے مطالقہ کیمپسز میں مرد اور خواتین میڈیکوز کے لیے الہائدہ ہوسٹلز کی تعمیر کے لیے انتظامی منظوریاں دے دی ہیں اس تعلق سے محکمہ سہت و قاندانی بہبود نے ایک جیو بھی جاری کر دیا جس کے مطابق عثمانیہ میڈیکل کالیج کوٹی میں مرد اور خواتین جونئر ڈاکٹرز کے ہوسٹلز کے لیے بالترطیب اسی کروڑ روپے اور پینتیس کروڑ روپے منظور کیا گئے ہیں اسی طرح دواخان عثمانیہ میں ایک ڈینٹل ہوسٹلز کے لیے چھ کروڑ روپے کی منظوری بھی عمل میں آئی ہے بوائز ہوسٹلز کی مرمت اور آہد پاشی کے کاموں کے علاوہ دواخان عثمانیہ میں سی سی روڈز بھی بچھائی جائیں گی گاندھی میڈیکل کالیج سکندر آباد میں بھی مرد اور خواتین جونئر ڈاکٹرز کے ہوسٹلز کے لیے بالترطیب 42 کروڑ اور 23 کروڑ روپے کی منظوری عمل میں لائی گئی ہے گاندھی میڈیکل کالیج میں سینئر ریسیڈنس بلوک کے لیے بھی 14 کروڑ 50 لاکھ روپے کے مسارف سے تعمیر کی جائے گی حنم کڑا کے کاکتیاں میڈیکل کالیج کے لیے حکومت نے 2 کروڑ 75 لاکھ روپے کے خاصتے سیمنٹ کنکریٹ روڈز کی تعمیر کو بھی منظوری دی ہے ان تین میڈیکل کالیجوں میں مختلف کاموں کے لیے حکومت نے بحیثتیں مجموعی 204 کروڑ 60 لاکھ روپے بگذور کیے گئے اور ڈریکٹر محکمہ سہر سے کہا گیا ہے کہ وہ اس سمت درکار اخضامات کریں بی آریس نے حکمرہ کانگریس میں شامل ہونے والے اپنے ارکان اسمبلی کو ناہل خرار دینے کی اخضامات میں تیزی بیدا کر دی ہے سپیکر ریاستی اسمبلی جی پرسات کی جانب سے ملاقات کا وقت نہ دیے جانے کے بعد پارٹی نے انہیں تحریری شکایت روانہ کی سپیکر کے علاوہ سگریٹری مخنانہ کو ایمیل اور سپیٹ پوسٹ کے ذریعے یہ شکایت روانہ کرتے ہوئے منعرف ارکان اسمبلی کو فوری ناہل خرار دینے کی خواہش کی گئی چارشنبے کو ذرائع ابلاغ کے نوائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے سابق وزیر اور حلقہ سوریہ پیٹ کے رکن اسمبلی جی جگدیش ریڈی نے کہا کہ ملاقات کے لیے ملاقات کے وقت کے لیے سپیکر اسمبلی سے متواتر خواہش کے باوجود کوئی جواب نہیں دیا جا رہا ہے ہمارے فونز کے بھی جواب نہیں مل رہے ہیں اور اب ایمیل اور سپیٹ پوسٹ کے ذریعے شکایت کے اندراج کے سوا کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہ گیا ہے éстрγiec اس مرات کے لیے سپیکر 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 معاہ یıyoruz ای پیٹیش نیز کاشونکا شکریٹ سپیکر سپیکرگار صşباح کرتے ہیں لomerائی سپیکر معاہ یا ملاقات اور زندگی سپیکر کا نزدہ نبonalبور ایموفجہ لے سک fulf ceremon عиш سپیکر ملابورد علی llev اللہ حالا اس کے لئے احساس捐 جائیں کسیس کے لئے لیکن آپ کو مثل棒 ۔ یا خود سمشن کرتے ہونے جےф algorithm سےہارا اور آپ کو اخت نہیں کرتے۔ سوچھ کرتے کنے کرتے ہیں تو تک کہ میں کرتے ہیں ہوں کی نہیں راتری ایڈو ایمی ایمی اٹوار کوڑا کرنی لیکشن چیسی باری ویس ڈی کی بار باری پیادن جیسے بی آر ایس کے رکنے سیمبلی وہ سابق وزیر تلہ سنی سریماز یادب نے آج کلیان علکشمیہ اور شادی مبارک کے بینیفیشریز میں چیکس کی تقسیم عمل میں آئی عمل میں لائی آج سرنتگر اسیمبلی علکے میں ایک سو انساٹھ بینیفیشریز میں یہ چیکس تقسیم کیے گئے تقسیم کیے گئے خواتین کے خلاف بڑتے جرائم کے خلاف آج بی جے پی کی جانب سے ایک احتجاج منظم کیا گیا تلنگانا بی جے پی مہیلا موڈشاہ کی صدر ڈاکٹر میکالا شلپا ریڈی کی خیادت میں یہ احتجاج تلنگانا سیکریٹی ریڈ کے رو بھرو کیا گیا ڈاکٹر میکالا شلپا ریڈی کی خیادت میں یہ احتجاج تلنگانا سیکریٹی ریڈی کی خیادت میں یہ احتجاج تلنگانا سیکریٹی کاریستان کے کھیرتل تیجارہ زلے کے بھیوالی کے قریب خوش کھیڑا سنتی علاقے میں واقعی دوائی اور کیمیکل بنانے والی فیکٹری میں لگی آگ میں اب تک چار لوگوں کی موت کی تذزیق ہو گئی ہے اور کئی لوگ جھلت گئے ہیں موصلہ اطلاع کے مطابق کی حاصل منگل کی شام سالے چھے بجے کھیرتل تجارہ زلے کے تحت دیوالی کے کچھ کھیڑا سنتی علاقے میں واقعی ورتیکہ کیمیکلز اینڈ پارمسیٹیکل پرائیوٹ لیمیٹیٹ میں پیش آیا بتا جا رہا ہے کہ حاصل کے وقت پیکٹری میں پچاس ملازمین کام کر رہے تھے اس حاصل میں بارہ سے زیاد ملازمین جھلت گئے ہیں جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ورتیکہ کیمیکل اینڈ فرماسیٹیکلز میں کل آگ لگی تھی رات کو آگ پر قابل پاہ لیا گیا تھا رات تک دس لوگوں کے قریب جو تھے وہ جھلت گئے تھے جن کو پراظ میں گفتار کے لیے یہاں بی اے سس ہسپیٹل اور کشنا ہسپیٹل بھیوارڈی کے اندر بڑھتے کر آیا گیا تھا اس کے علاوہ رات بار خیرکٹ کیم نے سر سبیان چلایا تھا جس میں ایک ڈیڈ بوڑی رات کو مل گئی اور دیر رات تین ڈیڈ بوڑی اور مل گئی ہیں ٹھوٹل چار لوگ کا دہاں تو گیا ہے اور چار لوگوں کو بوڈی جو ہے وہ مورت سے مشک کروا دی گئی ہیں ان کے پریزنوں کی ریپورٹ کی حساب سے ابھی ان کاروائی کی جائے فون ٹیپنگ کیس کے ملزیمین کی زمانہ سے مطالق درخواست پر نام بلی کی عدالت نے سماعت مکمل کر لی ہے اور زمانہ سے مطالق فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور جمعہ رات کے دن فیصلے کے اعلان کی توقع ہے سابق ایڈیشنل ایس پیز جو اس کیس کے اہم ملزیم ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ پولیس نے اب تک اس کیس کی چارشیت داخل نہیں کی اس کے لیے انہیں از خود زمانت دی جائے جس پر سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ دس جون کو پولیس کی جانت میں چارشیت داخل کی گئی تھی لیکن بعض وجوہات کے باعث چارشیت واپس بھیج دی گئی تاہم درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ بینچ پر چارشیت نہ ہونے کی وجہ سے از خود زمانت کی درخواست داخل کی گئی ہے اس موقع پر انہوں نے سپریم کورٹ کے کئی فیصلوں کا بھی تذکرہ کیا عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلے کو محفوظ کر لیا بیگم پیٹ پولیس نے کاسک فورس نورزون کے ساتھ کاروائی کرتے ہوئے چھ مزیمین بشمل ایک کم عمر لڑکے کو گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دنے کا دعویٰ کیا ہے جنہوں نے پچیس جون کی رات بہن کے آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کا بے رحمانہ ختل کر دیا تھا ریپٹی کمیشنر پولیس نورزون ایس رشمی پیرومل نے چارشنبے کو پریس کانفیس کو مقاطب کرتے ہوئے اس کیس کی تفصیلات سے واقع کروایا اور بتایا کہ اہم مزیم چھبیس سالہ باورچی محمد اجاز اور شیخ عثمان جو کہ مقتول ہیں بچپن کے دوست تھے اور وہ پارٹی گڈہ بیگم پیٹ میں ایک ہی علاقے میں رہا کرتے تھے دو ماہ قبل ہی اجاز کو معلوم ہوا کہ اس کی ہمشیرانی زبطی کے تعلقات خودشتہ ایک ماہ سے عثمان سے قائم ہو گئے ہیں جو اجاز کو پسند نہیں تھے اجاز نے نیہا اور عثمان کو تعلقات قتم کر دینے کا انتباہ بھی دیا تھا اور ان دونوں کے فون سے ان کے نمبرات بھی حدف کروا دیے گئے اور شخصی ملاقاتیں بھی بند کروا دیے بعد ازاں عثمان کو یہ معلوم ہوا کہ نیہا کے والدین اس کی شادی کے لیے رشتہ تلاش کرے ہیں جس پر عثمان نے نیہا کے نام سے فرضی سنیپ چارٹ اکاؤنٹ بنایا اور پھر فرضی بادشیش شروع کر دی جس کے بعد نیہا کی منگی ٹوٹ گئی ڈی سی پی کے مطابق کل شام بھی اجاز کو اس کے اہلیہ نے فون پر بتایا کہ عثمان اس کا بھائی حسین اور والدہ نے اس کے ساتھ پہنش کلامی کی اور دھمکی دی کہ اگر عثمان کے ساتھ نیہا کی شادی نہیں کی گئی تو عثمان خودکشی کر لے گا اس واقعے سے برہم اجاز اس نے مزیمین کے ساتھ عثمان کے گھر پہنچا اور اسے ہلاک کر دینے کی دھمکی دی اور کہا کہ اس کی ہمشیرہ نزبتی کی کردار کشی کی وجہ سے سماج میں اس کا وکار متاثر ہوا اس قتل کو پورے منصوبہ بندی کے ذریعے عمل میں لائے گیا مزیمین جنہیں گرفتار کیا گیا ان میں چوبیس سالہ محمد پیروز انیس سالہ ساحل خان بیس سالہ محمد پزل اٹھرہ سالہ محمد راشد اور ایک کم عمر مزیم بھی شامل ہے مزیمین جنہیں گرفتار کیا گیا شہر اہدرباد میں حالیہ دنوں کے دوران ختل کی وارداتوں میں اضافے کے پیش نظر پولیس نے سخت چوخصی اختیار کی ہے پولیس کی جانب سے رات میں پیٹرولنگ میں شدت پیدا کی جا رہی ہے دکانات کو سالے دس بجے شب بند کروایا جا رہا ہے اسی کے حصے کے طور پر کل شب سعید آباد پولیس نے چمپا پیٹ، سنتوشنگا چادرگھاٹ، ملک پیٹ سعید آباد کے آس پاس کے علاقوں میں خصوصی مہین چلائی خوٹل، پانچ چاپس، پاشپورٹ، سینٹرز کو بند کروایا گیا اس موقع پر مجتبہ نوجوانوں کو حراست میں لے کر ان سے پوچھ گوچھ کی گئی اور رات کو سلکوں پر آوارہ گمنے والے نوجوانوں کی کانسلنگ کی گئی تینوے سے بچنے کی کوشش کے دوران توازن کھو جانے کے نتیجے میں کار اُلٹ گئی جس کے سبب ایک قاتون ہلاک ہو گئی اور اس کا شوہر شدید زخمی ہو گیا یہاں ساتھ لنگانا کے زلے نظامباد میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق منگل کی شب پرباکر اور اس کی بیوی للیتا کاماریڈی زلے کے یا چارام گومیں اپنے رشتداروں کے گھر سے واپس ہو رہے تھے کہ سلک پر ٹھہرے تینوے سے بچنے کی کوشش میں نظامباد زلے کے مضافتی علاقے لمبا کنٹا میں کار اُلٹ گئی اس واقعے میں تیس سالہ للیتا کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ اس کا شوہر پرباکر شدید زخمی ہو گیا اس کو علاج کے لیے زلے اسپتال منتقل کیا گیا اطلاع ملتے ہی پولیس نے جائے حاصل کا معاہنہ کیا اور تفسیلات حاصل کی تلنگانا کے زلے رنگار ڈی کے شمشاباد میں محکمہ جنگلات کے عوضیداروں کی جانب سے تینوے کی تلاش جاری ہے جنگلات کے عوضیدار شمشاباد کے گھانسی میاں گولا میں اس جنگلی جانور کی تلاش کر رہے ہیں جس کے لیے ٹریک کیامرا لگائے گئے ہیں اور پنجرے بھی رکھے گئے ہیں اس تینوے کی موجودگی کے سبب مقامی عوام میں خوف پائے جاتا ہے زلے پہ دپلی میں پیش آئے سڑک حاصل میں دو افراد ہلاک ہو گئے یہاں سا زلے کے ملاپور کے خریب اس وقت پیش آئے جب مقالی سم سے آ رہی آٹی سی بس اور آٹو ٹرائلی ایک دوسرے سے متصادم ہو گئے حاصل اتنا شدید تھا کہ عیدرباد سے تعلق رکھنے والے ٹرائلی ڈرائیور پچیس سالہ انور اور گداوری کھنی سے تعلق رکھنے والے پچپنس سالہ شخص افضل کی موقع پر ہی موت ہو گئی نائجیریہ کی وزارت دفاع نے کہا کہ مغربی نائجیریہ کے تلاوری علاقے میں دہشت گردانہ حملے میں بیس فوجی ہلاک ہو گئے وزارت نے ایک پریس ریلیز میں بتایا کہ منگل کو مقامی وقت کے مطابق صبح دس بجے کے خریب دفاعیہ اور سیکریٹی فورسز کے ایک دستے پر تاثیہ گاؤں کے مضافات میں مسلح دہشت گرد گروہوں نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں بیس فوجیوں اور ایک عام شہری سمیت اکیس افراد حلاک ہو گئے ریلیز میں کہا گیا کہ حملے میں نو فوجی زخمی اور دو فوجی گالیوں کو نقصان پہنچا وزارت نے کہا کہ زوران بہت سے دہشت گرد مارے گئے اور ان کے سفر اور موصلات کے ذریعے کو تباہ کر دیا گیا ناظرین اس نیوز بولیٹر میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے آئین این چانل موسیقی